وَلَسْرَ إِلَّا الْإِنسَانَ رَبِّي قُسْرِمْ إِلَّا الَّذِينَ آَوَنُوا وَآَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُو بِالْحَفْدِ وَتَوَاسُو بِالْسَبْتِ خدا وَانْدِ عَلَمْ قرآنِ مَجید میں اشارت فرماتا ہے عاشر کی قسم انسان خسارے میں ہے صرف اُن لوگوں کو چھوڑ کے جو ایمان دائے جو صالح عمل بجال آئے جو حق کے راستے پہ گانزن رہے اور جنہوں نے سب کیا اس کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں دنیا کے سب ہاتے میں ہیں سب نقصات کربلا کے بیدان نے نفع نقصات کے معاملات کو بالکل بدل دیا بہلے برات پر مغزہ کرنا اور پانی پینا اس کو لوگ جیت کی علامت سمجھتے تھے اور یہی فائدہ سمجھتے تھے اور جو ایک پیاسا پانی حاصل کر لے بھی اسے وہ جیت سمجھتا اور اسے فائدہ سمجھتا ہے اور جو پیاس کے عالم میں رہ جائے اسے نقصان کے عالم میں سمجھا جاتا ہے اسے گھاٹے میں سمجھا جاتا ہے جس نے قتل کر دیا اسے جیتا ہوا مانا جاتا تھا اسے فائدے میں مانا جاتا تھا جو قتل ہوتا تھا اسے ہارا ہوا مانا جاتا تھا اسے نقصان میں مانا جاتا تھا لیکن کربلا نے اس کی تشریح اس کے مانے اور اس کے مفہوم کو بدل دیا آپ سوال کر سکتے ہیں عام طور پر اگر یزید نے ہمارے یہاں ہمارے گاؤں کے بڑے سبجدار کافی پڑھے لکھے لوگ ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں یا مجھ سے سوال تسپے ہیں کہ کربلا کے بیدان میں کون جیتا اور کون ہارا تو آپ دو سے لوگ یہ کہنے گے کہ یزید نے حسین کو قتل کر دیا یزید نے حسینیوں کو نوٹ دیا وہ فاتح ہو سکتا ہے لیکن میں آپ سے سوال کروں کہ ٹھیک ہے یزید نے حسین کو منٹ کر دیا یزید نے ان کے گھر والوں کو نوٹ دیا یزید نے ان کے گھر کے لوگوں کو خسوا کیا سلیل کیا تو بداہر تو وہ چیتا ہوا تصور کیا جا سکتا ہے لیکن میرے کون کا یہ سمجھدار مجمع یہ کہ سکتا ہے کہ اگر یزید چیتا ہوا ہوتا تو پھر اس کا نام و نشان کیوں مٹ گیا آگا ہے نا ابھی میں نے سامنے میرے ایک بھائی تو ابھی مجھ سے ملے میرے گاؤں کے انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کہیے تو نایاب صاحب پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے جزید کوئی گاؤں کا مخیہ نہیں تھا جزید کوئی گاؤں کا بندھان نہیں تھا جزید دنیا کے تین حصے کا اکیلا مالک تھا اس کے حکومت سندگا دی تھی لیکن اس کو اور مظاہر اس نے حسین حسینیو کو قتل کیا رسوا کیا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فادے میں کون تھا اور نقصان میں کون تھا لیکن آپ کا یہ مجھوہ حسین کے نام پہ جمع ہونا پوری دنیا میں حسین حسین کا ہونا اور جزید کو لوگ آلوستا کر رہے ہیں جزید کی آلوستا کر رہے ہیں جزید کی تنمیت کر رہے ہیں جزید کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کربلہ کے میدان میں لاکھوں ہار گئے وہتر جھیت گئے کربلہ کے دختے رہزار میں وہتر جھیت گئے اور یہ لاکھوں ہار گئے گانڈی کا یہ دیش ہے گانڈی نے سب انساء کی بات کہی اور گانڈی نے یہ شیٹمیٹ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر گانڈی نے کہا کہ اگر ہمیں پردلا کے محطن ساتھی ملنے ہوتے تو ہم اپنے خود کو بہت پہلے آزاد کرا سکتے تھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ آپ نے اتنا بڑا جملہ کیوں میں کہہ دیا تو شاید وہ یہ کہیں گانڈی ایک بہت بڑھے لکھے شخصیت کا نام ہے جو پوری دنیا میں جت کا اہنسہ جت کے نظریات دمائیا ہے اور ہم اپنے بابا قوم پر نازم کرتے ہیں تو شاید وہ یہ کہیں کہ ہم ان بہتر غزت کر رہے ہیں جن کے بارے میں حاصل کے عقام میں حسین نے کہا تھا کہ جو ساتھی مجھ کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے پھئیہ کو ملے تو ایسا حسین نے کیوں کہا وہ جیس لیے کہا کہ سب کربلا کے میدان میں جینا آسان نہیں تھا اب یہ پہے کبھلی سے پہنے کربانی کے دیگھار سے پہنے میں دربلا میں تھا میں شام میں تھا میں قرآن ہو کرنے آیا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دوستو یہ کتابوں میں بڑھی باتیں نہیں بتا رہا ہوں اپنی آنکھوں سے جو میں نے دیکھا ہے میں آپ کے دیار کا ہوں آپ کی مارٹی کا ہوں آپ کے بطن کا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سنیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کربلا کے میلان میں واقعیت بہت گرنی پڑتی ہے اور ایسی گرنی پڑتی ہے تو میں سنتا تھا کہ دانہ ڈال دیا جا تو پھن جائے وہی عالم ہے لوگ دن کے حصے میں کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اس لیے دکھائی دیتے کہ ایسا موسمی نہیں ہے جہاں جھلس جانے والی جھلسہ نینے والی گرنی پڑتی ہو وہاں پہ وہاں کا جو دور طریقہ ہے کام کرنے کا بلکل جدہ ہے تو دوستو ایسے گرنی کے ماحول میں چند لوگوں کو گھیر لیا جائے اور فرات پہ پہرے بٹھا لیا جائے اور یہ کہا جائے اے حسین ساری دنیا پانی پانی ہو جائے گی لیکن ہم ایک دھوم آپ کے خیلے تک پہنچنے دیں گے جب یہ آواز تھی تو اسی طرف حسین کے فوج کا علمدار ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی ایک چھوڑا سا دہرہ لے کر کے اور فوج اشتیا کو دشمنوں کو لاکھوں کو للکارتے ہوئے فرات کی طرف پڑھا پانی ہاتھ میں لیا اور جزید کی فوج کو دکھایا کہ جو تم کہتے ہو کہ ایک کون پانی نے دینے دیکھے تو دیکھو ہمارے ہاتھ میں پانی ہے لیکن ہمیں سہرام ہونا عزیز نہیں ہے ہم نے تو پیاس کو اپنی زندگی مان لیا اور یہ کہہ کر کے پانی کو پھیک دیا مشک کو پھر لیا اور دکھایا کہ کل کا آنے والا اتحاس دار کل کا آنے والا تاریخ تھا یا تاریخ پھائے کہ ہم جس حسین کو للکار رہے تھے کہ ایک کون پانی نہیں پہنچنے دیں گے دیکھو اس کے فوجی علمدار نے اپنے ہاتھوں میں پانی لے لیا پانی اس لیے لیا کہ کل کو یہ کہنا پائے دنیا کہ قاضی کے ہاتھ میں پانی نہیں آیا لیکن دنیا آج حیرت میں ہے کہ ہاتھ میں پانی آنے کے بعد بھی پانی پھیک کر کے بدا دیا کہ ہمیں پیاس عزیز ہیں ہمیں بہت عزیز ہیں ہم اپنی بہت کو اپنی زندگی سمجھیں بس لفظوں کو سریکھتے ہوئے اب زیادہ چونکہ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے تو میں اپنی بات کو یہاں سے سمجھنا ہوں کہ شاید یہ ہی امخت رہا ہوگا کہ پھر چھڑا حسین عصر کے وقت پہ اور پھر جب عصر کا خیال ذہن میں آتا ہے تو پھر شمر کا خنجن نظر آتا ہے حسین کی پیاس دکھائی دیتی ہے لاشوں پہ لاشیں اٹھانا دکھائی دیتا ہے کبھی حسین اپنے کڑیل جوان نال کے پاس پہنچے اس کے ناشے کو اٹھایا کبھی ناصر جیسے پھتیجے کے ٹکرے ٹکرے ناش کو اپنے دھامن میں گھٹھا کیا کبھی ششمہ ہے وہ جاہد چھے وہینے کے بچے کے خون کو اپنے چہرے پہ مر کر کے یہ دنیا کو پیغان دیا ایک عظیب و عظیب چندہ کہا عظیب کی اسی صورت سے نانہ سے محشب پہ مرکان دیا دوستو حسین کو کسی یہودی نے ختم نہیں کیا حسین کو کسی عیسائی نے ختم نہیں کیا حسین کو کسی صلاحہ دھن کے پاس انہوں نے دوئی ختم نہیں کیا حسین کو اس نے ختم کیا جو کلمہ بہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد اللہ سوچا جاتا تھا جو نماز باتا تھا جو تصمیم باتا تھا لیکن کسی بیت حسین کو نہیں ختم کیا مصورت کے عمدی نے ختم کیا اور یہی بہتا تھا جب حسین اپنے خیمے میں آئے وہ آنے کے پاس سے آخری ورسط کرنے کے لیے کہا کہ وہ نباز کوہنا نباز ہمیں دیا جائے اور کوہنا نباز اس لیے لیا کیونکہ حسین تو معلوم تھا کہ یہ زنین لوگ ہیں کہ ہمارے جسم پر کپڑے بھی رہنے نہیں دیکھیں ہمارے جو آخر سے آنسو برسنے لگتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کون حسین ہے اور حسین نے کیا پھر پانے کی دوستوں حسین نے کروڑا کے دب کے دیکھدار میں انسانیت کو بچایا ماناؤتہ کو بچایا میں یہ کہہ چلتا ہوں کہ آج پوری دنیا کا سروے کر رہے ہیں آپ کے ساتھ میں مبائل ہے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا ہرے خوشتو ہوگا جو حسین حسین کہہ رہی ہے دوستوں حسین اس مظلوم کا نام ہے جس سے ایک کربلا کے بھائیدان میں تاپان تاپان کے پارا گیا آج میلوں نور ہم اپنے چھوٹے سے کہوں گے اس حسین کو یاد کر رہے ہیں کیوں نہ یاد کر رہے ہیں یہ ہی وہ بھٹھا کہ دکھیا رہے ہاں ہم نے دان کو یہ کر رہی تھی اے میرے دان حسین مزلوم نے دوستوں پین ہم لکھے اور پین ہم نے ایسے کہ کہ فرا موفے کے قیواز سے پونج یزید چھکانے لگے ایک ہمگامی شرط پیدا ہو گئی کسی نے کہا کیا حسین کا بھائی اپنا ستا ہے کیا حسین کا قریل جوان الیمبر ستا ہے کیا حسین کا قاسب ستا ہے نہ نہیں حسین سب کی لاشیں اٹھا دو گے کہاں پھر حسین کے ادر اتنی طاقت کہاں سے آئی ارے اس لئے آئی کہ حسین کے بلد میں فادمہ ماشیدیا کہاں کالیبا تو مجھے بطور سمجھتے ہو بس یہ کہہ گا کہ حسین نے حمدہ کیا خوفے کی بیوار درملا سے بھوپا سنگیو بینڈر قریب قریب ہے خوفے کی بیوار سے فونے یزیر لگرانے لگی اور جب بھاگنے تھے تو کہتے تھے ارے کہاں بھاگنے ہو تم نے مجھے بچپور سمجھتا تم نے مجھے پیاسا سمجھتا تم نے ہمیں بچپور سمجھتا حضر میرے بدل میں فادمہ کا خوشیر ہے میرے بدل میں آلی کا وہی خور ہے لیکن ادھر آباد آئی اے حسین بچپن کے وعدے کو پورا کرو بس یہ سننا تھا کہ حسین نے اپنے سے آپ دروار نے آپ میں دروار رکھ لی پھر کیا تھا چاروں طرف پوجے سمجھ آئے کوئی تیر مانتا تھا فاتبہ کے لال پر کوئی نعضہ مانتا تھا کربر آمد اس شائے سے بھی تھے جن کے پاس نہ تیر تھے نہ دروار تھے چھولیوں کا پتھر لے گئے گئے تھے تو فاتبہ کے لال پر پتھر مان رہے تھے اے حسین کوڑے پر کپ تک سمجھے کسی طرح سے حسین سبی اس میں تشریف آئے آنے کے بعد سے اے شیم جیسے پڑا ہوں تھے خنجر یا پتھروں پہ اسے مارتا ہوا تاکہ اس کی دھار ختم ہو جائے تاکہ میں حسین کو سب کروں تو حسین کو زیادہ تکلیف تو بس یہی عصر کا وقت تھا قلیف کریں کہ حسین نے سر کو سلطے میں اڑکھا اپنے مالے کے ہم نے جیسے نوصل کیا کہ دھر شمی کا خنجر چلتا رہا اے شیم جیسے پڑا ہوں تھے 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 موسیقی